بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سوٹ فار کمپنسیشن فار کومیٹنگ نیگلیجنس اور فیٹرل ایکسیڈنٹ نیگلیجنس کیا ہے؟ نیگلیجنس ہر وہ ایسا کام جس کو کرنے میں لا پرواہی برتی جاتی ہے ایسا عمل نیگلیجنس ایکٹ کہناتا ہے قانون کہتا ہے کہ بلیک لارڈکشنری میں قانون کی جو اسطلاح ہے اس حوالی سے دیکھا جائے گی تو ایسا عمل جو کسی شخص اپنے روز مرہ کے معمولات کے مطابق فہم و فراست اور دہان سے نہیں کرتا جیسا کہ ایک سمجھدار اور ایک پرودنٹ مائنڈ پرسن کو کرنا چاہیے تو جب وہ زمجھداری کے ساتھ فہم و فراست کے ساتھ دہان کے ساتھ وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل کرنا نیگلیجنسی کے زمبرے میں آئے گا اور ایسا بیہیویر نیگلیجنٹ بیہیویر کہلاتا ہے اور جب کوئی شخص ایسا کام نہ کرے جو ایک معمولی سمجھدار آدمی کسی خاص موقع پر خاص سرکمسٹانسز کے اندر کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرے جو ایک معمولی سمجھدار آدمی اس حالت میں نہیں کرتا یعنی کہ اس شخص کا فرض ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ اس کے کسی ایک سے یا ترکے فعل سے کام کرنے سے یا کام نہ کرنے سے کسی دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے اگر نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کا نقص نقصان جو ہے وہ اس کے لیے کچھ لائیبلٹیز کر دے گا اور وہ لائیبلٹیز کے لیے کمپنسیشن کا کاز اف ایکشن آرائز ہو جائے گا اور وہ کمپنسیشن جو ہے وہ اس کے نیگلی جنس کی وجہ سے جس بنا پر دوسرے شخص کو نقصان پہنچا ہے وہ سامنے آئے گا صرف کسی غفلت یا لاپروائی کی وجہ سے قانونی چارہ جوئی کے لیے کاز اف ایکشن آرائز نہیں ہو جاتی ہے جب تک وہ لاپروائی یا غفلت دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دے جب وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گی تو وہ مجرمانہ فیل کا درجہ حاصل کر لیتی ہے کیونکہ اس نیگلی جنس کی وجہ سے دوسرے شخص کو نقصان ہوا ہے مالی طور پر جانی طور پر مینٹلی ٹارچ ہوا ہے تو وہ جو بندہ ہٹ ہوا ہے جس کو انجری ہوئی ہے وہ کمپنسیشن کا دعوی دار ہو سکتا ہے جب بھی سوٹ فار کمپنسیشن فار کمیٹنگ نیگلیجنس دائر کیا جاتا ہے تو وہ تمام سرکمسٹانسز جن سے ڈیفینٹنٹ کی غفلت لاپرواہی ظاہر ہو جائے وہ تمام سرکمسٹانسز کو مفصل بیان کرنا چاہئے اور وہ واقعات جن سے اس شخص کا جو سٹائل آف ورکنگ ہے سٹائل آف ایکشن ہے جس کی ڈیٹرمنیشن کے نتیجہ میں جس کی ورکنگ کے نتیجہ میں یہ ظاہر ہوا کہ اس نے غفلت بڑھتی ہے لاپرواہی بڑھتی ہے اور وہ نقصان ہوا ہے وہ جو نقصان ہوا ہے کس طرح کا نقصان ہے اس کی مکمل تفصیلات تاکہ عدالت اس نقصان کے ہر پہلو کو مدنظر رکھ لکھے اور اس نقصان کی ہر پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر جانے کا تعین کر سکے اور جو بھی مالی طور پر یا جانی طور پر جانی نقصان ہوا ہے پلنٹیف ہو چاہیے کہ وہ جو بھی اس کا نقصان ہے اور جس نقصان کی کمپنسیشن کا وہ استحقاق رکھتا ہے وہ تمام حالات و واقعات مفصل بیان کیا جانے چاہیے اگر ہم نیگلیجن اتنی سویر ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو فوت ہونے والے کے وارثان اس کی ماں باپ زوجہ بال بچے جو بھی اس کے وارثان ہیں وہ سوٹ فار کمپنسیشن فار نیگلیجنٹ اور اس کے نتیجے میں فیٹل ایکسیڈنٹ جو ہے اس کی کمپنسیشن کے دعوے دار ہو سکتے ہیں کوئی بھی شریع وارث جو بھی ان کا مرنے والے کا شریع وارث ہے جس کی موت واقع ہو گئی ہے نیگلیجنٹ ڈرائیون کی وجہ سے ریش ڈرائیون کی وجہ سے اس کے وارثان جو ہیں وہ دعویٰ دائر کرنے کے لوگ اسٹیٹ رکھتے ہیں اور جب بھی سوٹ فار کمپنسیشن میں جائیں گے تو یہ واضح کرنا ہے کہ جو مرنے والا تھا اس کی سورس آف انکم کیا تھا اور جو مرسا باقی رہ گئے ہیں ان کا دار و مدار اس مرنے والے کی آمدن کے اوپر تھا مرنے والے کی فوت ایدگی کے وقت عمر کیا تھی ذریعہ آمدن کیا تھا مہانہ تنخواہ اگر ہے تو وہ کتنی ہیں اور یہ تمام معاملات سوٹ فار کمپنسیشن میں لازمی لکھے جائیں جب فٹل ایکسیڈنٹ کے نتیجہ میں کسی بندے کی موت واقع ہو جائے تو اس کے وارثان جب دعویٰ دائر کریں تو یاد رکھئے گا کہ جب بھی کوئی مخلق حادثہ ہوتا ہے تو حلاق ہونے کی صورت میں جو جس بندے نے نیکلیجنس کے ساتھ ڈرائیونگ کی ہوتی ہے یا جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے خلاف قتل خطا کا مقدمہ داہر کیا جاتا ہے اور قتل خطا جو ہے وہ قابل رازی نمہ ہے دیت کے ذریعے صلح دیت دے کے بندہ فارغ ہو سکتا ہے رازی نمہ ہو جاتا ہے اور کسی خادثے کی وجہ سے جب مرہوم کی مرنے والے کی فتیدگی کے بعد اس کے جو ورسا ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ مقدمے کے باوجود جو اس گاڑی کا مالک ہے یا جو ڈرائیور ہے اس کے خلاف سوٹ فار کمپنسیشن دائر کر سکیں اور اس کے علاوہ یہ تمام باتیں اس مقدمے میں لکھی جائیں گی کہ ورسا جو ہیں ان کی آمدنی کا مکمل انحسار اس مرنے والے پہ تھا گزر بسر اسی کی آمدنی پہ تھی اور اس وقت جس وقت ایک مرنے والا اس فیٹل ایکسیڈنٹ کے نتجے میں فوت ہوا ہے اس کی ایج کتنی تھی متوقع آمدنی کتنی تھی اس وقت کتنی آمدنی وہ کما رہا تھا یہ تمام معاملات اس میں لکھی جائیں گی اور یہ بھی تحریر کیا جائے گا کہ مہانہ تقریباً کتنا خرچہ مرنے والا مدیان جو ہیں اس کے وارثان ان کی اس کے اوپر خرچ کرتا تھا یہ تمام چیزیں اس مقدمے میں لازمی لکھنی چاہئے اور یہ واضح کرنا چاہئے کہ اس ایکشیڈنٹ کے نتیجہ میں جو موت ہوئی ہے اس کی وجہ سے مرنے والے کے وارثان کو کس قدر نقصان پہنچا ہے نقصان کی تفصیلات بیان کرنی چاہئے اور یہ لازمی لکھنا چاہئے کہ مدہ علیک جو ہے اس کی غفلت اور لا پرواہی سے ریش ڈریونگ کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اس میں مرنے والے کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس بنا کے اوپر وہ باقاعدہ سوک فار کمپنسیشن دائر کر سکتے ہیں اور اگر ڈیفینڈنٹ کے خلاف فار ریڈی قتل خطا کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس میں وہ سزا یاب بھی ہو گیا ہے تب بھی ان کا رائٹ ختم نہیں ہو جاتا وارثان کا تب بھی وہ معافضے کی رقم کے لیے سوٹ فار کمپنسیشن جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں اور اس میں اگر کسی شخص کی اپنی گاڑی بھی تباہ ہو گئی مرنے والے کی یا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مدعی جو ہے وہ گاڑی کے نقصان کا معافضہ بھی سوٹ فار کمپنسیشن میں طلب کر سکتا ہے اس کے بعد کسی طرح بھی جو بھی سواریاں ہیں مثلا ریلوے ہیں ایرو پلینز ہیں مثلا محکمہ ریلوے جو ہے اس بات کی اس کی لیابیلٹی ہے کہ وہ مسافروں کی جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائیں تو اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ریلوے کا یا ائر لائن کا جہاز گریش کر جاتا ہے تو جو وارثان ہیں وہ سو فار کمپنسیشن جو ہیں وہ دائر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور استقاق رکھتے ہیں اس میں 1995 سی امار پیش ہے ڈبل فور سکس اس کیس میں ایک آدمی ریلوے کا پھاٹک کرتے ہوئے مر گیا تھا تو اس کے وارثان نے محکمہ ریلوے پر کیس دائر کیا کہ ریلوے کی ذمہ داری تھی کہ وہ باقاعدہ پھاٹک کو بند کرنے کھولنے کی جو ہے ٹائمین کا خیال لگتے چوکیدار باقاعدہ کوئی ایسا سکنل واضح ہونا شای یہ تھا تو ان باملات کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے بچارہ ریلوے پٹری پہ کروس کرتے ہوئے ریلوے کے ساتھ ٹکرا گیا ہے ریل گاڑی کے ساتھ تو کروس پر جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے محکمہ ریلوے کو کمپنسیشن کے لئے لائیبل قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ محکمہ ریلوے جو ہے چونکہ اس محکمہ ریلوے کی نیگلیجنس ہے کہ انہوں نے ریلوے پھاٹک کو باقاعدہ مینج نہیں کیا کچھ اکیدار کا رینجمنٹ نہیں کیا وہاں پہ کوئی لائٹس کا بندوبس نہیں کیا اس وجہ سے یہ ذمہ دار ہے اور محکمہ ریلوے کو باقاعدہ لائیبل قرار دیا گیا کہ یہ سوٹ فار کمپنسیشن میں کمپنسیشن ادا کرے اور اس میں یہ تمام جو نقصانات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کمپنسیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ واضح کرنی چاہئے اس کے علاوہ غفلت کسی قسم کی مثلا ایک ڈاکٹر اگر اپریشن میں غفلت کرتا ہے تو اس کے خلاف سوٹ فار کمپنسیشن کیا جا سکتا ہے وابڈا کی جو لائٹ میں فلکشویشن ہے کبھی لائٹ زیادہ کبھی ولٹیج میں فلکشویشن آ جاتی ہے کبھی زیادہ لائٹ آتی ہے ولٹیج کبھی کام تو اگر کسی کے الیکٹرک اپلائنسے جل جاتے ہیں تو سوٹ فار کمپنسیشن میں جا سکتا ہے اس کے بعد کسی حادثے میں جسمانی ضربیں آ جاتی ہیں سوٹ فار کمپنسیشن کی جا سکتی ہے کسی حادثے کی وجہ سے کسی بندے کا دماغی نقصان ہو گیا ہے وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے دین بھی وہ کمپنسیشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ پولوشن کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہے تو پولوشن جو پھیلائی جا رہی ہے فیکٹریز وغیرہ کے ذریعے تو دین بھی کمپنسیشن میں جایا جا سکتا ہے بندہ بی مار ہو گیا ہے اور گفلت کی وجہ سے سرکاری آفیسر اگر لائیبل ہے تو اس کے خلاب بھی سودفہ کمپنسیشن میں جایا جا سکتا ہے اور اگر کوئی وکیل کسی بندے کو غلط مشورہ دیتا ہے پیسے لے کے فیس لے لی وکیل صاحب نے لیکن رونگ فورم پہ اس کا کیس دائر کر دیا غلط مشورہ دیا دین بھی وہ کلائنٹ جو ہے وہ سودفار کمپنسیشن دائر کر سکتا ہے اور یہ ایک کیس باقیدہ اس میں اس کے بعد اگر مین ہول کھلا ہے بندہ گر گیا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی دین واسا کے خلاف کمپنسیشن سوٹ جو ہے وہ کیا گیا اور وہ باقیدہ ڈگری ہوا یہ ریپورٹ بھی ہوا ہے نائنٹی نائنٹی نائن وائی ایل آر پیج ہے تری سکسٹی ٹو میں اس کے بعد غلط مشہور آ کے علاوہ ریلوے کے خلاف ائر لائنز کے خلاف اور بار وقت کسی کو اگر مال نہیں پہنچا اس نے کوئی انٹرنیٹ سے کچھ چیز خرید دیا دراز بھی کے سے خرید لی ہے یا کہیں سے بھی کوئی آن لائن شاپنگ کی ہے بار وقت اس کو مال نہیں پہنچا یا اگر مال پہنچا بھی ہے تو وہ والا نہیں تھا جو اس نے مگوایا ہے دین بھی وہ سوٹ فار کمپنسیشن کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ اس پہ کمپنسیشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے اگر کسی کو خام خام میں چھوٹے موٹے مقدمات میں درخواست پازی کر کے دسٹرک کیا جاتا ہے دین وہ سوٹ فار کمپنسیشن جا سکتا ہے اور سوٹ فار کمپنسیشن جو ہے اگر فیٹن ایکسیڈنٹ ہے فیٹن ایکسیڈنٹ ہے ہلکی فلکی اس کو چھوٹ لگی ہے نیکلیجنس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے سار پر چھوٹ آئی ہے یا کسی قسم کی کوئی چھوٹ ہے اور چھوٹوں کی بنا پر وہ بندہ اگلے بندے کی نیکلیجنس بہیوئر کی وجہ سے وہ پریشور ہو گیا ہے اس کو ضرمیں آ گئی ہیں وہ بندہ زخمی ہو گیا ہے تو وہ سوٹ فار کمپنسیشن فار کمیٹنگ نیکلیجنس کا جب دعویٰ دائر کرے گا کہ جی اس نے بندے نے گفلت اور لاپروائی سے ڈائیونگ کر رہا تھا مجھ میں جناب موٹر سائیکل یا گاڑی دے ماری ہے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں اتنا عرصہ تک چار پائی پہ پڑھا رہا ہوں میرا بزنس تباہ ہو گیا یہ ساری باتیں تمام چیزیں لکھنی ہوگی بچوں کی فیسے نہ دیس جا سکیں سکول سے بچے جو ہے نا ان کا تعلیمی نقصان ہو گیا جو بھی یہ تمام چیزیں اس میں لکھیں تو اس پہ کوٹ فیس جو ہے وہ پندرہ روپے کا لگے گا اور اگر جناب ڈیتھ ہو گئی ہے اور فیٹل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں دین کمپنسیشن میں آرہے ہیں تو اس اوپر کوئی کوٹ فیس نہیں لگے گی اور یہ ایک باقاعدہ کوٹ فیس کے حوالے سے نل آرہ نائنٹی نائنٹی سیون یو سی پیج شاہ وان زیرو سیکس اس میں یہ واضح بھی کیا گیا تھا اور اگر حادثاتی موت ہو گئی ہے دین معافضے کی کمپنسیشن کی جو لیمیٹیشن ہے وہ انڈر آرٹیکل ٹوانٹی ون یر مقرر کی گئی ہے اور جس دن بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن سے وہ لیمیٹیشن سٹارٹ ہوگی اگر کوئی فیٹل نیگلیجنس کی وجہ سے چوٹ آگئی ہے کسی کو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی جسم اگر کمپنسیشن آپ ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں موٹر آرڈیننس کی تحت وہ پھر نوے دن کے اندر اندر آپ نے کیس فائل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کوئی نیگلیجنس کی وجہ سے دوسرے کے لاپروائی کی وجہ سے دین بھی آپ کو سوٹ فار کمپنسیشن فار نیگلیجنس فار کمیٹنگ نیگلیجنس جو ہے وہ آپ کو دائر کرنا چاہیے اور اگر ایک سال کے بعد آپ سوٹ فار کمپنسیشن فار نیگلیجنس میں آگئے ہیں ڈاپٹر صاحب نے آپریشن کیا لیکن آپریشن غلط ہو گیا بندہ بیمار ہو گیا آپ کو یہاں کئی ہسپیٹل میں گیا بہت سال ممالی نقصان ہوا سوٹ فار کمپنسیشن میں آگئے تو بھئی کاز اف ایکشن اسی دن سے رائز ہو جاتی ہے جس دن وہ ہرٹ ہوا ہے جو ہے وہ کیس آپ کو سوٹ فائل کر دینا چاہیے اور یہ چھوٹی سی بات تھی جو ہم دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں کمپنسیشن اور ایمجیس کے حوالے سے بہت شکریہ اللہ حافظ